شاہ پور کے بعد ہم خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں پاکستان میں تائنات جمہوریہ کازکستان کے سفیر یزان کسٹافین نے سرگوڈا یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس سے خصوصی ملاقات کی تفصیلہ جانتے ہیں بیگ نیوز کی نمائی نامہ اوش بلوچ کیسی رپورٹ میں پاکستان میں تائنات جمہوریہ کازکستان کے سفیر یزان کسٹا فین نے سرگودہ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر آباس سے خصوصی ملاقات کی ملاقات میں کمرشل کونسلر کازکستان ایمبیسی ڈلیارہ گیمبر پیارہ سرگودہ چیمبر آف کامرس کے صدر ملک شویب احمد بسرا سینئر نائب صدر مقدوم احمد جاوید نائب صدر حسن یوسف فوکل پرسن حیدر تارڈ فکیلٹی آف ایگری کلچر پروفیسر ڈاکٹر ادھر ندیم دین فکیلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینیٹیز پروفیسر ڈاکٹر گلام آباس گندل پرنسیپل کالیج آف فارمیسی ڈاکٹر عثمان منحاس ڈائریکٹر کیو ای سی ڈائریکٹر سائرہ ازہ ریزیڈنٹ آفیسر فہیم ارشد اسسٹن پروفیسر شو بائی انگلیش رابیہ فیض اور دیگر فکیلٹی میمبران نے بھی شرکت کی اس موقع پر جمہوریہ اکازستان کے سفیر یزانکا سٹفن نے کہا کہ پاکستان تعلیمی اقتصادی اور جغرافیہ یہ احمد کا حامل دوست ملک ہے اور ہم پاکستان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نوجوان طلبہ کے درمیان روابط کو فروغ دینا ہوگا انہوں نے جمہوریہ اکازستان اور سرگودہ یونیورسٹی کے درمیان دو طرف تعلقات مضافے کے لیے مشترکہ تحقیقی منصوبوں کے آغاز اور ط طلبہ کے درمیان دوستانہ محول قائم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ دیا کازستان کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان بڑے ممالک میں ہوتا ہے جو نوجوان انسانی وسائل سے مالا مال ہے انہوں نے کہا کہ علوم کی منتقلی کے لیے پاکستان اور کازستان کے طلبہ کا باہمی تبادلے پر کام کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ سرگودہ ایک ذریعی خطہ ہے ذریعی شعبہ میں تعاون کو یقینی بنانے کے لیے سرگودہ چیمبر آف کامرس اور سرگودہ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کو فروغ دینا بہت ضروری ہے اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ سرگودہ یونیورسٹی طلبہ کو میاری تعلیم و تحقیق اور جدید تقاضوں کے مطابق سیکھنے کے مواقع فراہم کر کے معاشرے کی فلاہ و بہبود میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے دینداری پیشہ ورانہ مہارتیں شفاویت رحمدلی شمولیت اور سماجی ذمہ داری کے اقتدار کو طلبہ میں منتقل کر کے ان صبح میں کامیابیاں سمیٹی ہیں کازکستان کی جامات اور سرگودہ یونیورسٹی کے درمیان باہیمی تعاون کے فروغ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ دونوں ممالک کی جماعت میں باہیمی تعاون کے کثیر مواقع موجود ہیں جبکہ سرگودہ یونیورسٹی فکیلٹی اور بین الاقوامی طلبہ کے تبادلہ مشترکہ کانفرنسز مشترکہ تحقیقی منصوبوں مشترکہ تربیتی پرگرامز اور زبان و ثقافت کے تبادلے پر پرگرام سپر کازکستان کی جامات کے ساتھ اشترا کرنا چاہتی ہے وائس چانسلر نے بتایا کہ سرگودہ سٹریس کی پیداوار کے لحاظت دنیا بھر میں ایک شناخت رکھتا ہے اور جلد ہی سرگودہ یونیورسٹی اورنج فیسٹیول کا اندقات کرنے جا رہی ہیں انہوں نے جمہوریہ کازکستان کے سفیر یزان کاسٹر فن کو اورنج فیسٹیول میں شرکت کی دعوت بھی دی ملاقات کے دوران اسسٹن پروفیسر شوبہ انگلی شرابیہ فیض نے مہمانے گرامی کو سرگ آہنگ قرار دیا مہوش بلوچ بیگ نیوز سرگودہ